ساہیتی میں پڑھنا اتنا مزے دار ہوتا ہے مزہ آ جائے گا پڑھ کے آپ کو یہ تو پریمچند ہے پریمچند تھوڑا گولو بولو ٹائپ کا لکھتے ہیں اس لئے آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا اس کے بعد جو کتاب آئے گی نا اب مدلہ ہل جائیں گے اس کے بعد تو اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اب تک کیوں نہیں پڑھا تھا یہ سوڑا جیوان کے سارے سندہ دور ہو جائیں گے ایسی کلیریٹی آئے گی جیسے کون بنے گا کروڑو پتی نا اس دن پہلے کیا ہوا ایک مہلہ امیتہ بچن میں سامنے بیٹھی تھی تو امیتہ بچن کیوں بہت بڑے فین رہی ہوگی پگلا گئی تھی امیتہ بچن کو دیکھ کے سامنے دیکھ کے ایک دم بوراز ہی گئی تھی امیتہ بچن کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک تو ہیں ٹھیک نہ کریے سر میں کیا کروں میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں آپ کو دیکھیں پاگل ہو گئی ہ میں نے آپ کو اتنا بار سپنے میں دیکھا ہے دھرمین جی کو دیکھا ہمیشہ سپنے میں آپ ہی آتے تھے سامنے اس کا پتی بیٹھا تھا تو امیتہ بچن نے حزیم اداک کے موڑ میں کہا کہ آپ سپنے میں مجھے دیکھتی تھی اس سے آپ کے پتی کو دکھت نہیں تھی تو اس نے بہت بھولے پند سے ایک باقی کہا اس نے کہا نہیں سر آپ کسی بھی عورت سے پوچھ لیجئے سپنے میں پتی کسی کو نہیں آتا ہے اور اتنے بھولے پند سے اتنی گہری بات کہہ دی بات میرے خیال صحیح بھی ہے کسی کو پتی سپنے میں کیوں آئے گا یا پتنی ہی سپنے میں کیوں آئے گی کسی کو وہ تو جیون کا سچ ہے ہی اور سپنا عام طور پر ہوتا ہے جو جیون میں وہ لبض نہیں ہے اس کو لے کے کلپنا ہی ہوتی ہیں سپنے اس لیے ہوتے ہیں بس سپنوں کی ایک ویاکھیا یہ ہے کہ وہ جیون میں اپلبد نہیں ہو پایا اس کی کلپنا ہی سپنوں کے روپ میں من میں آتی ہیں دیم انٹرپیٹیشن کے بہت سارے طریقے ہیں اس میں ایک طریقہ یہ ہے سگمان فرویڈ کا طریقہ یہ ہے بہت بھولے پند سے بول دیا اس نے اور اس کے بعد سنگناٹا چھا گیا اس سبھا میں سب پروش نے گھر کے دیکھا پتنی کو اب کیا کریں سچ جہلنا مجھا تھوڑنا ہے موسیقی